دوستو مائی ڈیا فرینڈ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر دوستو یہ ہے میرے پاس میں بی ایس سکس اپاچے فور بی اور بی ایس سکس ہے اس کی میں تھوڑی سی آج فیوز کی ڈیٹیل دینے والا ہوں آپ کو فیوز کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں اور کس کس طرح کا فیوز لگا ہوا ہے کون کون سے کام کرتے ہوگی تو ایک تا ہمارا یہ فیوز لگا ہوا ہے یہاں پچیس ایمپیر کا اس کا کیا کام ہے یہ پوری گاڑی کو کنٹرول کر رہا ہے اگر یہ فیوز ا سوڑ جائے گا تو کوئی بھی چیز ہماری کام نہیں کرے گی کوئی سینسر کام نہیں کرے گا فیول پومپ نہیں چلے گا چاوی اون نہیں ہوگی آپ کی کسی بھی چیز میں آپ کی لائٹنگ کا سسٹم نہیں ہوگا پوری سپلائی بارہ اولٹ کی پوری سپلائی ختم ہو جائے گی اس فیوز سے اس طرح کا یہ فیوز ہوتا ہے پچیس ایمپری کا فیوز ہوتا ہے اس کے نیچے فیوز لگے ہوئے ہیں تو میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو یہ جو فیوز لگے ہوئے ہیں ہمارے یہ اس کا ٹولز بھی دیا رہتا ہے کمپنی یہاں پر ٹولز دے کے رکھتی ہے فیوز لگاننے کا سب سے پہلے کو بزلا دوں میں آپ کو بتاتи ہوگی کون سا فیوز کس جگہ لگا ہوئے اس میں لگا ہوئے دیکھو ہماری جو ہے یہ فیول پنک کی ریلے ہیں ادھر والی ریلے دونوں سیم سی دیکھنے میں لگے گی آپ کو ادھر کی ریلے ادھر بھی لگا سکتے ہو آپ لیکن یہ ہماری فیول پمپ کی ریلے ہے اور یہ ہماری میل ریلے ہے اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا سسٹم بند ہو جائے گا اگر فیول پمپ نہیں چلے تو اس کو بھی آپ کو چیک کرنا ہوگا فیول پمپ والی ریلے کو پھر اس کے بعد یہ جو ہمارا 15 ایمپر کا فیوز ہے یہ ہمارا ABS کا فیوز ہے جیسے میں اس کو نکالتا ہوں نکال کے میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں یہ میں نے فیوز نکال لیا ہے تو میں آپ کو میٹر میں دکھاتا ہوں شاوی کو میں آن کرتا ہوں تو گاڑی ہماری سٹارٹ ہو جائے گی سارے کام ہوگے لیکن ہمارا ABS کام نہیں کرے گا یہ والی بطی ہمارے تیم تیماتی رہنے چاہیے یہ کام نہیں کرے گا ABS ہمارا یہ فیوز خراب ہونے کی وجہ سے اب میں اس کو آپ کرتا ہوں دوسرا فیوز آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں یہ ہمارا EMS فیوز ہے اس سے کیا ہوگا پوری گاڑی کے میٹر میں لائٹ نہیں آئے گی گاڑی سیلپ سے ہماری سٹارٹ ہو جائے گی باقی سارے فنکسن کام کر رہے ہیں EMS فیوز اس کو بولا جاتا ہے اور ہمارا جو تیسرا فیوز ہے اس میں تین چار فیوز دیئے ہیں ہمارا دس ایمپیر کا جو تیسرا فیوز ہے ہمارا لوڈ فیوز ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا چابی اون ہوگی میٹر میں لائٹ بھی دکھائے گا نیوٹر باتی نہیں دکھائے گا نیوٹر باتی نہیں دکھائے گا دھورن بجے گا لیکن گاڑی سیلپ سے سٹارٹ نہیں ہوگی دھکہ بار کے سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ میں نے تین فیوز کے بارے میں بتایا ہے ایک ہمارا پچیس ایمپیر کا فیوز جو سٹارٹنگ میں میں نے بتایا تھا وہ ہمارا لوڈ فیوز ہے پوری گاڑی کو ہماری کنٹرول کر کے چلتا ہے یہ بھی ہمارا لوڈ فیوز ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بہت اہم چیز دکھانے والا ہوں ایک یہاں پہ ریلے لگی بھی ہے چھوٹی سی ریلے ٹین کے نیچے ریلے لگی بھی ہے تو وہ ریلے ہماری ہوتی ہے فیول پم کی لوڈ ریلے ہوتی ہے اگر کبھی فیول پمپ آپ کا نہ چلے تو اس ریلے کو بھی آپ چیک کریں اسیو ہمارا 200 میں اور 160 میں دونوں سیم ہیں 200 یعنی جو 4V ہے اس میں اور 160 4V میں سیم لگا ہوا ہوتا ہے یہ ہماری فیوز کی ڈیٹیل میں نے آپ کو دے دیئے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کرنا شیئر ضرور کرنا اور کمنٹ ضرور کرنا